انشاءاللہ نواز مغرب ہوا ہوگی اور بقیہ پروگرام نواز مغرب کے بعد ہوگا توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں سرکار کے خطاب شروع چاہتے ہیں عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ بیس سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر علیہ اعظام کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تعلق مختلف قوموں مختلف فرقوں اتاکہ مختلف مذہبوں سے ہے اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لئے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی والے مختلف مضاحت کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس معفل میں بھی کئی غیر مسلم حضرات موجود ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لئے روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روحوں کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے کچھ لوگ چاند سورج حتیٰ کے شامعہ کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹیزم یا مسمریزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں دل کی دھرکنوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائط کرتا ہوا روحوں تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواب، مراقبے یا مکاشوے کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں پھر وہ مقام شنید سے نکر کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں فراؤن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سو پچانوے ایک اچھالان جہشک گردی کی علاقات میں پیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حس و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لہنتی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے بعض جیدے مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقر کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نہیں کہا کہ نمک حرامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے بعض جید یا مطلع کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم باز جید کی طرف بار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہاک برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عزوز تجھے محافظہ دیتا ہے اب تجھے کس چیز کا محافظہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہی نہیں امام مہدی کا اعلان کر دیا بلکہ پچھلے دیوں ریگر انٹرنیشن لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت تھی اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند صورت حجی اسویت شعور مندر امام بہرگاں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی رات و رات ولی بن گئے اتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی حلام ہو اور زہری بات نہیں ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجرہ ست پر تصویر کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تعاید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کرسکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنی کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر آرام ہے جس طرح عام لوگوں کو گصہ آئے تو آرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو گصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام میدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے مطلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ میدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام میدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام میدی کو مطارف کراؤں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں جو شخص کہے اگر امام میدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے کہ واقعی امام میدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شک ہے کہ امام میدی ان کی سلطنت چھین لے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون منایا ہوا ہے کہ اگر کوئی میدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے واقعی امام میدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام میدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جوٹے میدیوں کے لیے ہیں تو پھر سچے میدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام میدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام میدی کو پہچان لے گی مشک آہست کے خود بدویت نہ کے اتار بدویت حدیثوں میں ہے کہ امام میدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسطی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنک سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پر چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سرپرش ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پیروکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدے پر کب پہنچے گا جبکہ یہ کارہ ہوئی جازوں کا زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال گدے پر بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کاریں بھی نہیں ہوں گی اگر گدے ہیں گئے تو گھوڑے بھی دھوں گے نا تو وہ گھوڑے پر کیونے بیٹھے گا پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی جی مہاں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی اب اللہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس دنیا میں پتروں درختوں اور حوالوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں ہے سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسمیں کٹھی ہو گئی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنہ چلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہیوان ہی تھا پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مقصود ہیں لیکن وہ ارضی اروہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروہ ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی اروہ پاکیزہ جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاکیزہ کی ارضی اروہ کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا تھا جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی آتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی سائی امت عباد کرتا رہے آخر میں مہدی کی مفعلت کری تو وہ بلیم بور جو دعائے مستجابی تھا اصحابہ کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو کتے سے حضرت کتمیر بن کر بلیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھڑوں میں آزانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن بسرے پر حضرت علی کو بھی صلاح کر مدینہ کی طرف احجت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یا شہر میں یا گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک حدیث کے مطابق عام کی حال ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیات دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ بابنی دولت کی طرف اشارہ تھا یعنی ان کا فیض بقال سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مردہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمج اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور امانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے ہر سب بیس سال کی محنے سے لاکھوں صرف فرشوں کو قلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترد کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے جو اللہ تگر صحیح حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکِ گناہ رزقِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن اور مان پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن طلبہ ہوا ہے کہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرپ پرسندی کی صورت بجائے ریکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریضہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دینی سلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پار ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امت مسلموں میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو بھی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفل کے صدقے جو کہ ممعبوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ مہدی کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفیر عطا فرمائے آمین